بات ہوگی خات کی قلت کی جس کو لے کر کسان کتار میں لگے ہوئے ہیں مدھ پردیش میں خات کی قلت لگتا برتی جاری ہے خات کے لیے انداتا کتاروں میں ہیں خات پانے کے لیے صبح سے لائن میں لگے رہتے ہیں کسان دھوکے پیاس ہیں پردیش بھر میں خات کی سمسیہ ہے کسانوں نے خات کی کالا بازاری کا عروف لگا دیا کب سے لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں خات نہیں مل پا کالا بازاری کی وجہ سے خات نہیں مل رہی ہے کسان ایسا کہہ رہے ہیں خات کا سنکٹ چمبل انچل میں فیلحال یہ تیکم گڑ کی تصویر ہے کیول ایک جگہ سے کیول ایک جگہ سے ایسی تصویریں سامنے نہیں آئے ہیں کئی جگہوں سے ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں فیلحال چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں مرینہ، ٹیکم گا، چھترپور، ودیشا کموگیش ایک سے ہی حالات ہیں چاروں ہی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی لائن کسانوں کی لگی ہوئی ہے مقصد ایک ہی ہے کسانوں کا کہ ایک عدد بولی، دو عدد بولی ہاتھ تو مل جائے فصل خڑی ہوئی ہے خیتوں میں ہاتھ کے انتظار میں فصل کو خات نہیں ملا خراب ہو جائے گی سال بھر کی کڑی محرد برباد ہو جائے گی جو پسینہ بہایا ہے خیتوں میں اس کا کوئی مول نہیں مل پائے گا کسان کا یہ مقصد ہے اس لیے صبح سے ہی رات تک کتار میں بیٹ جاتا ہے پورا دن لیکن خاد نہیں مل پاتی ویدیشہ زلے کے الگ الگ خاد بکری کنر سے آئی تصویریں بھی شرمناک ہیں نراش کرتی ہیں اور ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد بھی عدکاریوں کا بیان بھی بے حد شرمناک سن لیجیے دیکھ لیجیے مدی پردیش کے ویدیشہ زلے میں خاد نہ مل پانے سے کسان بے حد پریشان ہے دور دراز سے آئے کسان خاد ملنے کا انتظار کرتے رہے لیکن خاد نہ ملنے سے انہیں بھاری نقصان ہو رہا ہے خاد بکری کے اندر کے سامنے کافی لمبی لائنیں لگی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں ضرورت کے حساب سے خاد نہیں مل پا رہی ہے جس کے چلتے ان کی اگلی فصل کی بونی میں دیری ہوگی کسانوں نے دکانداروں پر آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ انہیں خاد کے نام پر ایکسپائرڈ بوت لے دی جا رہی ہیں جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے لگاتار خاد کی کالا وزاری بھی دیکھی جا رہی ہے جس کے چلتے گنج باسودہ ایس ڈی ایم نے کاروائی بھی کی تھی لیکن اس کے باوجود کسانوں کو خاد نہیں مل پا رہی کسانوں نے بتایا کہ جو بوری شاسکی ویر ہاؤس اور سوسائیٹی میں تیرہ سو کی مل رہی ہے تو وہی بازار میں بائیس سو سے تئیس سو روپے میں بیجی جا رہی ہے جب اس سمندھ میں زلہ سائکاری بینک کے سی ایو وینے پرکاش سہے سے بات کی گئی تو انہوں نے کسانوں کے سبھی آروپوں کو ایسی بھی سمیتی میں اس طریقے کی نا تو لائن ہے نا مارا ماری ہے سبھی کسانوں کو پاسپوٹک خاد مل رہا ہے اور یوہیا مل رہا ہے ابھی تک پراتھنک سمیتیوں کے مادھیم سے لگ بک ستر پرتیشت خاد کی پورتی ہم لوگوں کے دوارہ کی جا چکی ہے رامین چھتر میں آپ کہیں بھی یہ نہیں پائیں گے کہ کوئی بھی سمیتی کا صدق سے پریشان ہے خاد کے لیے جب بھی وہ اپنے سمیتی میں جا رہا ہے خاد پراتھ کر رہا ہے اور اپنے بونی کے کام میں لگا بار طلب ہے کہ مدی پردیش میں خاد کی سمسیہ کی ویڈیو لگتار سامنے آ رہے ہیں اس کے پہلے دیپاولی جیسے پر پر بھی کئی جگہ کسان خاد کی لائنگ میں لگے ہوئے نظر آئے تھے اس کے باوجود بھی خاد کے لیے کسانوں کو مایوس ہو کر اپنے گھروں کی اور لوٹنا پڑا اب سوال یہ ہے کہ کیا کسانوں کو ان کی خاد مل پائے گی یا انہیں آگے بھی اسی طرح اپنے حق کے لیے دردر بھٹکنا پڑے گا بیرو ریپورٹ وستار نیوز تو ریپورٹ میں آپ نے دیکھ ریا کہ انداداتا کسان کتنا پریشان ہے صبح سے ہی کتاروں میں لگ جاتا ہے لیکن تب بھی خاد نہیں مل پا رہی دیش کے کرشی منطری شیوراہ سنگھ جوہان کیا کچھ کہہ رہے ہیں خاد کے کامی کو لے کر وہ بھی سن لیجی ہارا سرکار نرنتر پیاس کر رہی ہے ہمارے جو فائٹ لائیجر منسٹر ہیں لگاتار اس ویوستہ میں لگے ہوئے ہیں اور خاد نرنتر آ رہی ہے موسیقی